ہیلو دوستو ساتھ آؤ سوئی کی میں eenی چینل میں دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے جتنے بھی فرز سمیسٹر، ثل سمیسٹر اور ففتر سمیسٹر والے بچے ہیں آپ کے اگزام کب کروائے جائیں گے بیکی ایار والے کچھ بچے کومنٹ کر رہے ہیں میرے پاس کہ سر میری فرز سمیسٹر میں بیک تھی اگزام کب ہوگا ثل سمیسٹر میں بیک تھی اس کا اگزام کب ہوگا ففتر سمیسٹر میں بیک تھی تو کافی کومنٹ دیکھنے کے بعد میں دوستو میں نے سوچا ویڈیو ہی بنا دیتا ہوں آپ کو کلیر کرتا ہوں کہ آپ کے ایکزام کب کروائے جائیں گے اور جتنے بھی بچے اب بھی سیکنڈ سمیسٹر فورت سمیسٹر سکھتے سمیسٹر کے ایکزام دے رہے ہیں آپ لوگ تھرڈ فیبت سمیسٹر میں آ جاؤ گے جو سیکنڈ سمیسٹر والے بچے وہ تھرڈ سمیسٹر میں آ جائیں گے اور جو 4 سمسٹر والے بچے ہیں وہ 5 سمسٹر میں آ جائیں گے تو آپ کے ایگزام کب کروائے جائیں گے جو نیو سٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی کلیر کر دیتا ہوں تو پہلے بات کر لیتے ہیں جتنے بھی بیک ER والے بچے ہیں چاہے دوستو 1 سمسٹر میں بیک ہو چاہے 3 سمسٹر میں بیک ہو یا 5 سمسٹر میں بیک ہو اور جن کا ایڈیویشن 2020 کے بعد کا ہے تو انہی کے بیک ER کے ایگزام کروائے جائیں گے جن کا ایڈیویشن دوستو 2019 کا ہے ان کا اب کوئی بھی بیک ایار کا ایگزام نہیں ہوگا آپ کا سپیم پریڈ اوور ہو چکا ہے جن کا بھی ایڈیویشن 2019 کا ہے 2020 والے بچوں کے لیے ایک چانس بچا ہوا ہے بیک ایار کا تو دوستو کسی بھی بچے کی ان سمیسٹر میں بیک ایار ہے فرسٹ تھاڑی یا ففتہ سمیسٹر میں آپ کے ایگزام دسمبر میں کروائے جائیں گے اس سال دسمبر میں ٹھیک ہے تو دسمبر میں ایگزام کروائے جائیں گے ایگزام کروانے سے پہلے آپ کو ایگزام فارم بڑھنا ہوگا ایگزامینیشن فارم بڑھنا کمپلسری ہے سب ہی بچوں کو جتنے بھی بیک ایار والے بچے ہیں تب ہی آپ کا دسمبر میں ایگزام کروائے جائے گا اور یہ ایگزام فارم آپ کو اکٹوبر یا نومبر میں دیکھنے کو مل جائے گا جب بھی آئے گا میں آپ کو ویڈیو دارہ انفرمیشن پروائیڈ کروا دوں گا تو اس چیچے کی ٹینشن مت لینا آپ لوگ چینل کو جو سب کائپ کر لینا بیل آئیکن پریس کر لینا جیسے یہ ایگزامینیشن فارم آئے گا میں آپ کو ویڈیو دارہ انفرمیشن پروائیڈ کروا دوں گا تو جتنے بھی بیک ایار والے بچے ہیں فرسٹ تھرڑ اور پھپتہ سمسٹر کے آپ کے ایگزام دسمبر میں ہوں گے اور اکٹوبر کی طرف آپ کا ایگزامینیشن فارم آئے گا وہ ایگزامینیشن فارم برنا ہوگا پیمنٹ کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کے جو ایگزام ہیں وہ دسمبر میں کروا لیے جائیں گے تو یہ ڈاؤٹ آپ کا کلیر ہو گیا اب بات کر لیتے ہیں جن کا ایڈویشن اینی پی موڈ میں ہوا ہے یعنی دوزار بائیس و تیس میں ہوا ہے یہ بچے ابھی تھرڑ سمسٹر اور پھپتہ سمسٹر میں آ جائیں گے ٹھیک ہے سیکنڈ اور پھر سمسٹر کے ابھی ایگزام چل لیں اب اس کے بعد آپ لوگ تھرڑ اور پھپتہ سمسٹر میں آ جاؤ گے تو آپ کے جو ایگزام ہیں یہ بھی آپ کے دسمبر میں کروا جائیں گے اور ایگزام سے پہلے آپ کو بھی ایگزامینیشن فارم برنا ہوگا اور پیمنٹ کرنی ہوگی اپنے تھرڑ سمسٹر فورتہ سمسٹر کی اور جو پھپتہ سمسٹر میں آئیں گے پھپتہ سمسٹر اور سیکھتہ سمسٹر کی دونوں سمسٹر کی پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی جو آپ نے فرسٹ ایئر میں کری تھی نو جار آٹھ ہزار جو بھی فیز گئی تھی سات ہزار وہ پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی تب آپ کے ایگزام دسمبر میں کروا لی جائیں گے تھرڑ سمسٹر کے اور پھپتہ سمسٹر کے ٹھیک ہے تو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی اور ایگزامینیشن فارم برنا کمپلسری ہے سب ہی بچوں کو تو جب بھی ایگزامینیشن فارم آئے گا میں انفرومیشن پرویٹ کروا دوں گا برٹ اکٹوبر تک امید ہے کہ آپ کا ایگزامینیشن فارم آ جائے گا جب بھی آئے گا انفرومیشن میں آپ سبھی کو پرویٹ کروا دوں گا تو جتنے بچے ہیں چینل کو جو سپر کر لینا کوئی دیکھ کر تیار ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگوں کو انسٹرگرام پر فالو کر لینا میسج کر دینا آپ کا ریپلائی دے دیا جائے گا انسٹرگرام کا لنک اس ویڈیو کے دیشن آپ سبھی کو مل جائے گا اور ٹیلیگرام لنک کو بھی جوائن کھلینا ٹھیک ہے تو ویڈیو ایلف لگیو لائک کرنا اور شیئر کر دینا